بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مجدد علیہ السانی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نرم خوب متوازے مومن پر دوزخ حرام ہے جس کو نرمی عطا ہوئی اسے دنیا کی بہتری عطا ہوئی نیکوں کی صحبتکار نیک سے بہتر اور بدوں کی صحبتکار بد سے بہتر ہے جس گناہ کے بعد ندامت نہ ہو اندیش شاہے کے تجھے وہ اسلام سے باہر نہ کر دے ہر عمل جو شریعت کے مطابق ہو عبادت ہے اگرچہ خرید و فروخت یا قسم محنت ہی کیوں نہ ہو زندگی کے لمحے بہت کم ہیں لیکن محشر کی راحت یا عذاب انہی پر مرتب ہوگا کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل آزاری ہے خوام مومن کا ہو یا کافر کا جو ضرورت گناہ پر مجبور کرے مرزود ہے کسی عورت کا نامحرم سے منائم گفتگو کرنا بدکاری میں داخل ہے سرور و نغمہ ایک زہر ہے جو شہد میں ملا ہوا ہے اور یہ زنا کا زینہ ہے اہل خانہ تمہاری رئیت ہیں قیامت کے روز ان کی نسبت تم سے پرستش ہوں گی خدا کو خدا جاننا یہ ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کریں اور رسول کو رسول جاننا یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی پیر بھی نہ کریں جو شخص جنت کا طالب ہے وہ خیرات کیا کریں اور جو دوزک سے ڈرتا ہے وہ اپنی شہوات گناہ چھوڑ دے اللہ تعالیٰ سے حسن زن یعنی بلائی کی امید رکھو مغفرت کا موجب ہوگا جو شخص مسلمان بھائی کے کام میں ایک ساتھ چلے گا ہوا وہ کام ہو یا نہ ہو پھر بھی اس کے نامہ اعمال میں دو مہینے کے اتقاف کا ثواب رکھا جائے گا بغیر مانگی اگر حلال مال ملے تو رد نہ کرو کہ خدا کا بھیجا ہوا ہے صبح کی نماز کے بعد قرآن کریم کی سو آیتیں پڑھنا تمام دنیا کے ثواب سے بڑھ کر ہے آپ رحمت اللہ کا معمول تھا کہ ہر نماز فرض کے بعد دس بار ترو شریف اور دس بار پر شریف اور دس بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لا الملک ولا الحمد یحی ویمیت وہوا حیو لا یموت بیا دیہیر خیر وہوا اللہ کل شائن کا دیر پڑھتے